ادھیہ بارہ بھکتی یوگ ارجن نے پوچھا جو آپ کی سیوہ میں صدیب تت پر رہتے ہیں یا جو اویقت نروشیش برہما کی پوجہ کرتے ہیں ان دونوں میں سے کسے ادھک پورن یا صد مانا جائے شریع بھگوان نے کہا جو لوگ اپنے من کو میرے ساکار روپ میں اکاغر کرتے ہیں اور اتینت شردہ پوروک میری پوجہ کرنے میں صدیب لگے رہتے ہیں وہ میرے دوارہ پرم صد مانے جاتے ہیں لیکن جو لوگ اپنی اندریوں کو وش میں کر کے تتھا سبوں کے پرتی سمباؤ رکھ کر پرم ستھے کی نراکار کلپنا کے انترگت اس اویقت کی پوری طرح سے پوجہ کرتے ہیں جو اندریوں کی انبھوتی سے پرے ہے سروبیعپی ہے اور کلپنی ہے اور پریورتنی ہے اچل تتھا دروب ہے وہ سمست لوگوں کے کلیان میں سلنگن ڈھے کر انتتا مجھے پرابت کرتے ہیں جن لوگوں کے من پرمیشور کے اویقت نراکار سوروپ کے پرتی آسکت ہیں ان کے لئے پرگتی کر پانا اتنت کشت پرد ہے دہ دھاریوں کے لئے اس شہطر میں پرگتی کر پانا صدیب دشکر ہوتا ہے جو اپنے سارے کاریوں کو مجھ میں ارپیت کر کے تتھا او وچلت بھاو سے میری بھکتی کرتے ہوئے میری پوجہ کرتے ہیں اور اپنے چتوں کو مجھ پر ستر کر کے نرنتر میرا دھیان کرتے ہیں ان کے لئے ہے پارت میں جن مرتیو کے ساغر سے شگر ادھار کرنے والا ہوں مجھ بھگوان میں اپنے چت کو ستھر کرو اور اپنی ساری بدھی مجھ میں لگاؤ جس پرکار تم نسندے مجھ میں صدیب واس کرو گے ہے ارجن ہے دھننجے یدی تم اپنے چت کو او وچل بھاو سے مجھ پر ستھر نہیں کر سکتے تو تم بھکتیوں کے ودی ودانوں کا پالن کرو اس پرکار تم مجھے پرابت کرنے کی چہہ اتپن کرو یدی تم بھکتیوں کے ودی ودانوں کا بھی ابھیاس نہیں کر سکتے تو میرے لئے کرم کرنے کا پریتن کرو کیونکہ میرے لئے کرم کرنے سے تم پورن عوستہ کو پرابت ہوں گے کینٹو یدی تم میرے اس بھاونا مرت میں کرم کرنے میں اوسمرت ہو تو تم اپنے کرم کے سمست فلوں کو تیاغ کر کرم کرنے کا تتھا آتم ستھت ہونے کا پریتن کرو یدی تم یہ ابھیاس نہیں کر سکتے تو گیان کے انوشیلن میں لگ جاؤ لیکن گیان سے سریشت دھیان ہے اور دھیان سے بھی سریشت ہے کرم پھلوں کا پریتیاک کیونکہ ایسے دھیاک سے منوشے کو من شانتی پرابت ہو سکتی ہے جو کسی سے دویش نہیں کرتا لیکن سبھی جیووں کا دیالو مطر ہے جو اپنے کو سوامی نہیں مانتا اور مطیا اہنکار سے مکت ہے جو سکھ دکھ میں آتم سیمی ہے تتھا جو نشچے کے ساتھ اپنے من تتھا بدھی کو ستھر کر کے بھکتی میں لگا رہتا ہے ایسا بھکت مجھے اتینت پریہ ہے جس سے کسی کو کشت نہیں پہنچتا تتھا جو انیے کسی کے دوارہ بچھلت نہیں کیا جاتا جو سکھ دکھ میں بھائے تتھا چنتہ میں سمبھاؤ رکھتا ہے وہ مجھے اتینت پریہ ہے میرا ایسا بھکت جو سامانی کارے کلاپوں پر آشرت نہیں ہے جو شد ہے دکھ ہے چنتہ رہیت ہے سمست کشتوں سے رہیت ہے اور کسی فل کے لیے پرتنشیل نہیں رہتا مجھے اتیشے پریہ ہے جو نہ کبھی ہرشت ہوتا ہے نہ شوک کرتا ہے جو نہ تو پستاتا ہے نہ اچھا کرتا ہے تتھا جو شب تتھا اشب دونوں پرکار کی وستوں کا پریتیا کر دیتا ہے ایسا بھکت مجھے اتینت پریہ ہے جو مطروں تتھا شطروں کے لیے سامان ہے جو مان تتھا اپمان شید تتھا گرمی سکھ تتھا دکھ یش تتھا اپیش میں سنبھاؤ رکھتا ہے جو دوشت سنگتی سے صدیب مخت رہتا ہے جو صدیب مون اور کسی بھی وستوں سے سنتوش رہتا ہے جو کسی پرکار کے گھر بار کی پرواہ نہیں کرتا جو گیان میں درد ہے اور جو بھکتی میں سنگن ہے ایسا پروش مجھے اتینت پریہ ہے جو اس بھکتی کے امرپت کا انسرن کرتے ہیں اور جو مجھے ہی اپنا چرم لکشے بنا کر شردہ سہیت پون روپین سنگن رہتے ہیں وہ بھکت مجھے اتینت پریہ ہے مجھے